ویلکم آلی ورس آفرنس کو ویلکم کرتے ہیں میچ نمبر نائن ممبئی انڈیا ورسز راجستان رائلز دو میچز آج کھیلے جانے ہیں اس میچ کی ٹیمنگ 3.30 پی ایم انڈیا ٹائم ہے ٹھیک ہے ممبئی کے سپورٹس اکیڈمی میں یہ میچ کھیلے جانے ہیں لیکن آج آپ کو پتہ ہے دو میچز ہیں انڈیا پریمیر لیگ کے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی میچ ہے تو کوشش کریں کہ سبھی میچ کور کریں شارٹ سیکشن میں بنائیں ویڈیوز کیونکہ ورک تو کمپلیٹ کیا ہوئے صرف آپ کے ساتھ شیئرنگ کی کرنی ہے اور میچ بھی اچھا ہوگا راجستان اور ممبئی کا اور اس میں سکورس کی پریڈیکشن 20 آور کی 20 آور کی کریں گے اگر راجستان فرس پیٹنگ پر آتا ہے تو 176 سے 182 تک کا ٹارگٹ اس وکٹ پر بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اور میچ نمبر نائن کی ادر ڈیٹیلز آپ کو بتا ہوں اگر ٹارس ونر کی بات کریں تو ٹارس ونر اس میچ کی راجستان رائلز کی ٹیم رہ سکتی ہے اور اگر راجستان رائلز یہ ٹارس جیت کر فرس پیٹنگ پر آ کے اتنی گیم سکور کر جاتی ہے جتنا آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے تو میچ میں بہت زیادہ ان کی گرپ بنی رہے گی اور مزید آپ کو یہ بتاتے چلیں جو ممبئی انڈیا کی طرف سے یا راجستان رائلز کی طرف سے فینل پلینگ الیونھ اور آرانڈر پور فارمس میں کہران پولار بڑڑ 2 پہ رہ سکتے ہیں جبکہ جس پریز بومراہ نمبر ون پہ رہ سکتے ہیں بالنگ سیڈ میں اور اگر اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز اگر میچ نمبر نائن کی ویننگ ٹیم کی بات کریں تو فاس سکس آور سے لے کے فاس اننگ کے ٹین آور تک جتنا بھی میچ رہے گا راجستان رائلز کے ہی حق میں رہنے والے لاسٹ ٹوینٹی آور ففٹین سے ٹوینٹی آور کا جو پیٹرن ہے وہ امبئی انڈیا کو سپورٹ کرے گا لیکن آپ کے ساتھ ایک ٹیم جو ہم فینل شیئر کریں گے آج کے دن وہ ٹیم بہت ہی اچھا کھیلتی ہوئی آپ کو نظر بھی آئے گی اور اس میچ میں بہت ہی اچھا کم بیک بھی کرتی ہوئی نظر آئے گی اور اس میچ میں جو فینل وینر ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی یا تو وہ فرینڈز ون سائیڈ میچ وین کرنے میں کمیاب ہو سکتی ہے اور اگر آرہی تو جیک پوٹ سٹائل میں ہی جائے گی ٹھیک ہے کی پلئیرز ٹاس وینر سکورس کی پریڈیکشنز اور کس کس جگہ پہ جا کے یہ پوائنٹس آپ کو میچ میں انٹرٹیننگ پوائنٹس دینے والے ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے گئے ہیں اور میچ وینر ٹیم اس میچ کی راجستان رائلز کی ٹیم رہ سکتی ہے کیونکہ جو بیٹنگ سائیڈ ہے نا اس میں راجستان رائلز کا پردہ بہت زیادہ ابھی اس ٹیم باری ہے مومبئی انڈیا کی ٹیم سے اور اس میں وہ فینل اپنے جتنے بھی اس میچ میں سکورس کرنے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر فاسٹنگ میں اتنا سکور کر دیا تو وہ یہ میچ وان سائیڈ وین کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے راجستان رائلز کی ٹیم اور اگر فاسٹنگ میں مومبئی انڈیا کی ٹیم آ جاتی ہے دونوں اینڈ سے آپ کو بتا دیتے ہیں دونوں اینڈ سے یہ ہے کہ فاسٹنگ میں اگر مومبئی انڈیا کی ٹیم آ جاتی ہے تو سکورس پھر بھی زیادہ تر چیز ہونے کے چانسز بنے رہیں گے اور جو ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ انڈر پرسن ڈیکوریسی کے ساتھ آج پاس جائے اور نیکس جو میچ ہوگا فرینڈز اور اس میچ کی بھی آفٹر ٹاس میں پن کمیٹس میں بھی آپ کو ڈیٹیلز دے سکتا ہوں تو کمیٹس سیکشن میں کمیٹس لازمی کیجئے گا نیکس میچ کی بھی میں آپ کو جیسے ہی ورک کمپلیٹ ہوتے ہیں اپ ڈیٹس تو رننگ میچ میں جیسے ہی یہ میچ سٹارٹ ہوگا تو رننگ میچ میں اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت حیار رکھی گا تھنکیو